کیا آپ کو معلوم ہے برطانیہ کے سیاسی جلسوں میں لوگ مقررین پر مرے ہوئے کتے اور بلیاں پھینکتے تھے؟ آئیں دنیا کی قدیم جمہوریتوں میں سے ایک ایک کچھ غیر معمولی حقائق آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک جس شخص کو پہلی مرتبہ پرائم نیسٹر یعنی وزریعظم کہا گیا انہیں یہ ملازمت اس وجہ سے ملی کیونکہ بادشاہ انگریزی نہیں بول سکتے تھے جس کی وجہ سے ان موصوف کو موقع مل گیا اور یہ بڑے عہدوں تک پہنچ گئے نمبر دو ابتدا میں لفظ پرائم نیسٹر بطور توہین استعمال ہوا مزاک اڑانے یا گالی کے طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک شخص شاہی حلقے میں غیر مناسب طریقے سے دوسروں سے آگے بڑھ گیا ہے نمبر تین لاکھوں لوگ اب برطانیہ کے انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ اتنا آسان نہیں تھا اٹھارہ سو بتیس سے پہلے کون ووٹ دے سکتا ہے اس کے مختلف علاقوں میں مختلف قوائد تھے گنیادی میار پیسہ اور جائداد تھی لیکن کچھ علاقوں میں اگر آپ کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے آگ تھی تو تب بھی آپ ووٹ دے سکتے تھے نمبر چار ایک زمانے میں ایک ایسا حلقہ بھی تھا جس کی ساری عبادی صرف بھیڑیں تھیں اس کے باوجود اس حلقے کے دو نمائندے تھے ورلڈ شائر کے ایک ویران قدیم گاؤں اولڈ سارم میں تقنیقی طور پر گیارہ ووٹرز تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں رہتا تھا ایک چیز جو آج بھی تبدیل نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ جانور اب بھی ووٹ نہیں ڈال سکتے